اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج کو جو بلکل ہے وہ فائنلی 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 ویڈنگ کا جو بلکل ہے وہ ہے اور ویڈنگ جو ہے شکر الحمدلیلہ ابھی تک تو ہو چکی ہے اور بس یہ لاسٹ کی جو رسومات ہوتی ہیں وہ سب چل رہی ہیں خیر آپ کے ساتھ میں اب ون بائی ون جو ہوں بلکل شیئر کروں گی کیونکہ شادی کے بیچ میں جو ہے وہ ایڈٹنگ کا اور ان سب کا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا اور ہمارے گھر میں بہت ساری گیس تھے بہت زیادہ شور شرابہ تھا آپ لوگ سب سمجھ ہی سکتے ہیں شادی والی گھروں میں یونو کیسا ماحول ہوتا ہے تو خیر یہاں پر آپ کے ساتھ میں سٹارٹ سے ان تک سارا کچھ ہی چین ایوریتنگ کروں گی شیئر اس کے لئے آپ لوگ میک شور کریں میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس ویڈیو کو اور انسٹرگرام پر کریں مجھے فالو خیر یہ شادی سے اپٹن سے ایک دن پہلے کا دن تھا اور ہم لوگ یہاں پر اپٹن کی جو ہے وہ دیکریشن کر رہے تھے کیونکہ اپٹن جو ہے ہم لوگ اپنے گھر پہ ہی کرنے والی تھے اور اپٹن کا جو فنکشن ہے یہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہم لوگ کر رہے تھے بس سمپل سا جو بہت آپ کے قریبی رشتہ دار ہے وہ سب آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں کیونکہ بھائی کا نکاح تھا شادی تھی تو اس کے لئے یہاں پر جو ہے وہ بید بھی تیار کر رہے تھے تو اس ٹائم بہت مزا آرہا تھا گھر میں تو خیر جی ابھی ہم لوگ جانے لگے تھے باہر کیونکہ کام وغیرہ سب ہم لوگوں نے دن کر لئے تھے اور ابھی ہم بہت زیادہ ٹائد ہو گئے تھے اور صبح جو ہے وہ اپٹن ہے اور ہم لوگ رات میں آ گئے تھے یہاں پر دودھ جلیبی پینے کے لئے کیونکہ دودھ جلیبی جو ہے وہ گرم ہوتی ہے ساتھ ہی میں بچوں کے لئے یہاں پر کھوئے کے پیڑے لے لئے تھے اور سردی بہت زیادہ تھی اور ہم لوگ سبھی سلیپنگ ڈریسز پہن چکے تھے اور بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے تو بس بھائی نے کہا کہ چلتے ہیں اور پی کے آتے ہیں دودھ جلیبی تو رات کو یہاں پر دودھ جلیبی دن کرنے کے بعد صبح میں جو تھا وہ ہمارا بریکفرس تھا ہماری چاچی کی طرف تو یہاں پر بس ہم لوگ ناشتہ کرنے کے لئے آئے تھے اور ابھی جو ہے یہاں پر ناشتہ چل رہا تھا اچھا ہم لوگوں میں رواج ہوتا ہے یہ بچے اوپر سے چپس جو ہے وہ ڈال رہے ہیں تو خیر ہم لوگوں میں رواج ہوتا ہے کہ جب جس کی دلہن یا دلہا کی شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو قریبی فیملی والے ہوتے ہیں وہ سب بریکفرس پہ جو ہے انوائٹ کرتے ہیں تو یہاں پر بس وہ ہی کھانے وغیرہ جو ہے وہ چل رہے تھے اور ابھی یہاں پر میرے چاچو کے گھر میں دعوت تھی میری سسٹر کے اور بھائی کی ناشتے والی پارٹی تو وہاں پر آئے ہوئی تھے اور ابھی فائنل یہاں پر شام کا ٹائم آ چکا تھا اور میں یہاں پر اپٹن کے لیے اپنی جو ڈریس ہے بچوں کی جو ڈریس ہے وہ سب کچھ ریڈی کر رہی تھی اور یہاں پر کچھ جو تھوڑی بہت کام ہے وہ میں نے اپنے ہاتھ سے کیے کیونکہ یہ میری عادت ہے جب تک میں ہاتھ سے اپنی ڈریس کے اوپر کچھ کام نہ کروں تو مجھے مسا نہیں آتا ہے تو یہ نیچے ساری جو ہے یہ میں نے خود سے لٹکن لگائی ہے اور پیچھے بیک پر بھی لگائی ہے تو یہ بہت کیوٹ جو ہے وہ لگ رہی تھی اور ساتھ میں اپنی جو ڈریس ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں تو یہ یہاں پر بہت ہی پیاری سی اور کافی بڑے سائز کی جو ہے وہ بندی تھی کیونکہ آج کا میرا ایسا تھا کہ بندی جو ہے وہ تھوڑے بڑے سائز کی ساتھ میں اس کے جو ہے وہ سمپل جھمکاس وغیرہ جو ہے وہ ہوں گے اور گلا جو ہے اس کا بہت ہی کیونکہ بورٹ شیپ تھا اور بہت ہی چھوٹا تھا تو گلے پہ کوئی بھی نیکلس وغیرہ جو ہے وہ نہیں جانا تھا تو اس لئے میں نے سوچا بندی ہیوی کر لیتے ہیں ساتھ میں بالوں کی ڈیکوریشن کے لئے یہاں پر اس طرح کی جیسے میں نے بتایا تھا ہیئر ایکسیسریز لیبرٹی سے میں یہ لکھا ہی تھی بہت ساری جو ہے وہ چلی ہوئی ہیں تو یہاں پر یہی والی جو ہیئر پین ہے یہ میں اپنے بالوں میں اٹیچ کرواؤں گی اور پیارا سا ہیر سٹائل بن والوں کی ساتھ میں اس کا دوبٹہ بہت زیادہ خوبصورت تھا ویڈیو میں اتنا زیادہ وہ شائن نہیں کر رہا لیکن جب پہنا تھا تو وہ کہتے ہیں چم چم کرنا تو اس طرح سے کر رہا تھا اور بہت ہی جو ہے وہ پیارا لگ رہا تھا تو گلہ دیکھ رہے ہیں آپ کافی چھوٹا تھا بورٹ سا ایسا اس لئے میں نے گلے میں کچھ بھی ڈیسائید کیا ہے کہ میں نہیں پہنوں گی اور بس کانوں میں جھمکے اور بڑی سی جو ہے وہ بندی لگاؤں گی اور بہت اچھی سے جو ہے نا وہ لک لگے گی اور گلہ جو ہے وہ جو ہے سیمپل ہوگا باقی سوٹ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھا اور کافی ہیوی تھا اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے رائن بچے جو ہے وہ جیسا کہ سردی ہے تو اس لئے اس کو میں نے گرم جو ڈریس ہے وہ والی پہنا دی تھی اور رائن کا جو موٹ تھا وہ بہت ہی زیادہ اس ٹائم پر خراب ہوا تھا اور اس کو کپڑے نہیں سمجھ میں آ رہے تھی وہ کہہ رہے تو مجھے چینج کروا دو تو خیر فائنلی ابھی یہاں پر جو ہے سب ہی مہمات جو ہے ابھی وہ آنا سٹارٹ ہو رہی تھی اور اس سے پہلے میں نے کہا کہ سب ہی آ جائیں تو کافی شور مچ جاتا ہے اور پھر مجھے ویڈیو کا یاد ہی نہیں رہنا تھا تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر پہلے ہی آپ لوگوں کے لئے سپیشل جو ہے وہ کلپس لے لئے ہیں تاکہ آپ سب لوگ بھی شادی سے جو ہے وہ شادی کو انجوائی کر سکیں میرے ساتھ ساتھ اور تھانکیو سو مچ آپ سب نکنی پیاری پیاری جو ہے مجھے وشیس تھی ہیں شادی کے لئے میری بہن کو اور میرے بھائی کو اور بہت زیادہ آپ سب کا شکریہ اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی فیل کیا ہے کہ آپ کی طبیت جو ہے وہ خراب تھی اور آپ کی آواز ہمیں کچھ چینج لگ رہی تھی تو ہان جی بالکل جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ شادی جو ہے وہ تو ابھی ختم ہو چکی ہے بہت گلہ جو ہے وہ بھی خراب ہے اور جو سیزنل مسئلے جو چل رہے ہیں آج کل وہ ہی جو ہے تھوڑی سی میری طبیت ٹھیک نہیں ہے ابھی تو شکر الحمد وریلا کے بہت بہتر ہے لیکن پہلے کافی زیادہ جو ہے وہ خراب تھی تو خیر یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ایشو کی بھی لک دکھاؤں اور باقی بھی سبھی بچیاں جو ہے وہ آپ سے پیلے پیلے کپڑے پہن کر آئی تھی اور ماشاءاللہ سے ساری ہی بچیاں جو ہے وہ بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی اور بلکہ بڑے بھی ساری بہت پیارے لگ رہے تھے اور سبھی جو تھے وہ بہت سا تھا جو ہے وہ ایکسائٹیڈ تھے اور آج کا جو فنکشن ہے وہ بلکل ہم لوگوں نے سمپل سا اور بس گھر پہ ہی جو ہے وہ رینمنٹ کر لیا تھا کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی باقی مہندی اور سارے فنکشن جو ہے وہ باہر ہوں گے صرف یہ ایک فنکشن تھا جو بلکل سمپل سا تھا اور بہت کم سے لوگ ہم لوگوں نے انوائٹ کے تھے کم بھی ایسے کم بھی نہیں تھے مطلب جو بہت you know بلڈ ریلیشنس والے ہیں صرف وہ لوگ آج کے دن میں جو ہے انوائٹیڈ تھے اور باقی ایشو یہاں پر پیچھے کیونکہ میوسک چلا ہوئے تو اسی لئے ایشو کو بڑا دانس آ رہا ہے اور ماشاءاللہ سے ایشو جو ہے مجھے بڑی کیوٹ لگ رہی تھی اور آج کیونکہ گھر پہ ہی تھا تو اسی لئے میں نے اس کی بڑی سمپل اور مطلب لائٹ سی جو ہے وہ ڈریس رکھی تھی لیکن جو ہے یہ ڈریس گرم بھی تھی اور ایشوال کو ماشاءاللہ سے گانے سن سن کے ڈانس کرنے کا بڑا شوک ہے اور ایشوال جو ہے یہاں پر تھوڑا تھوڑا ڈانس کر رہی تھی اور یہ تھی میری ڈریس کے لک پہنے ہوئے جو کہ اچھی لگ رہی تھی مجھے تو بہت اچھی لگی اور سب ہی کو جنہوں نے بھی دیکھی تو سب نے جو ہے وہ بہت تعریف کی بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں بس ابھی جو ہے وہ اپٹن کی رسم وہ سٹارٹ ہونے لگی تھی تو یہاں پر بس ابھی میں آئی تھی تھالی وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر بس اس میں تیل مہندی جو چیز ہوتی وہ سب کچھ ڈال کے یہاں ٹیبل پر رکھ دیا ہے اور ابھی جو ہے یہاں پر ہم برائیڈ کو لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے بھائی کو جو ہے وہ لے کے آئیں گے پھر ان دونوں کو جو ہے ہم لگ اپٹن لگائیں گے اور بہت مزا ہے ماشاءاللہ سب ہی کزنز نے جو ہے وہ یالو یالو سیم ڈریسز پہنے ہوئے تھے اپٹن اور وہندی آئی تھینک لڑکیوں کا ہی جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے تو باقی فیس تو جو ہے میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا پاؤں گی ایم ریلی ویری سوری لیکن باقی ایچ این ایوریتنگ جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بوائز کے سب کے فیس سکھا دوں گی وہ نو ٹینشن بٹ گرلز کے جو ہے وہ تھوڑا سا یونو فیملی کی طرف سے اللہ نہیں ہے تو اس وجہ سے اور باقی جو ہے یہاں پر ہمارے جو دولے بھائیا تھے وہ بلکل ریڈی ہو کے آ چکے تھے اور یہاں پر ان دونوں کا جو ہے وہ شوٹ چل رہا تھا بھائی کو میں نے آپ کو جو ہے وہ دکھا دیا ہے اور سسٹر جو ہے اس کی پلیز اس کے لیے میں آپ سے ایکسکیوز کروں گی اور میک شور کرنا ہے آپ سب نے میرے چانل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کرنا ہے لائک بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو اور انسٹرگرام پہ بھی آپ نے مجھے فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ جو ہوتا ہے شادی کے جو سارا پوری اوبرال شادی جو ہے آپ کے ساتھ ساری میں کروں گی شیئر تو خیر یہاں پر ابھی کچھ جو قریبی لوگ ہیں وہ آ کر مہندی لگاتے ہیں یہ مہندی نہیں ہے بسیکلی اپٹن ہے تو اپٹن بغیرہ جو ہے وہ لگاتے ہیں سبھی ون بائی ون یونو فیملی والے آ رہے تھے پکچرز بنوارے تھے اور ساتھ میں جو اپٹن بغیرہ ہے وہ برائیڈل کو اور دلہے کو جو ہے وہ لگا رہی تھے اور آپ سب لوگوں نے بھی میری بہن کو بھی اور میرے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاوں میں جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں اور سسٹر کی جو ڈریس ہے یہ ہم نے بہت جو ہے نا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لی تھی اور یہ جو ڈریس ہے یہ ہم لوگوں نے اوریگا مارکٹ سے لی تھی ان انکل کے پاس بہت پیاری جو ہے وہ ڈریسز ہیں تو وہاں سے ہم لوگوں نے اس کی ڈریس لی تھی اور میری جو تھی میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ڈریس آپ سب میں سے آدھے کومنٹس آئے تھے کہ یہ لے لیں اور آدھے آئے تھے کہ نہ لیں تو پھر میں نے وہ والی جو ڈریس ہے وہ نہیں لی تھی اور اس کو چینج کر کے میں نے دوسری والی جو ڈریس ہے وہ لی تھی اور اب یہاں پر جو انہوں دلہن یا دلہاباد میں وہ ایک کمر پہ جو ہے وہ تھپڑ لگاتے تو اس لڑکی کی بھی شادی جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے تو اس کانسپٹ کے لیے یہاں پر جو ہے ہم اپنی کزن کو جن جن کی شادی ہونے والی تھی انہوں کو جو ہے وہ مطلب ایک ایک تھپڑ جو لوگوں کو لگ رہا تھا ایسا کہتے ہیں کہ جو دلہن یا دلہاباد جو ان کا شگن ہوتا ہے اس کے بعد اگر کسی لڑکی کو اطلب ایک تھپڑ لگا دیں گے اس طرح کا کچھ تھپکی نہیں بیسی کے تھپڑی یا تھپکی جو بھی ہوتا ہے تو ان کی بھی جو شادی ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے یا دلہن یا دلہاباد کی جھوٹی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ کھانے سے ان کی شادی جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے ویسے تو نہ تو ہمارا یہ کام کیا باقی یہاں پر ہم لوگوں نے بہت سارا ڈانس کیا اور ایم ریلی ساری آپ کے ساتھ میں ڈانس بھی شیئر نہیں کر پائی اچھلی سارا جو ہے وہ فیملی فنکشن تھا تو بس بہت ساری انہوں کے رسٹرکشنز تھی تو اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ مطلب ایسی چیزیں میں شیئر نہیں کر پائی باقی یہاں پر ساری رات کا جو ہے یہ فنکشن تھا ساری ڈانس پارٹی تھی اور ساری جو ہے وہ ڈھولک پارٹی تھی اور ابھی یہاں پر ہم لوگ ڈھولک وغیرہ جو ہے وہ جا رہے تھے ابھی یہاں پر رات کے تقریبا تین چار بجے کا ٹائم تھا میں نے اپنی ڈریس چینج کر لی تھی کیونکہ میرے بچے جو ہے نا وہ میری گود میں ہی آکے سوتے ہیں تو وہ اس ڈریس سے جو ہے وہ انکامٹیبل تھے اور یہ بھی میں نیو ڈریس لے گئی تھی چینج کرنے کے لیے ابھی یہاں پر میں نے جو ہے اپنی ڈریس چینج کر لی ہے اور جیسا کہ ابھی مہندی ہے تو بس سبھی لوگ جو ہے یہاں پر مہندی لگانا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں سٹیپ بی سٹیک آدھوں نے آج مہندی لگانی ہے آدھوں نے جو ہے وہ کل لگانی ہے آدھوں نے پرسوں جو ہے وہ مہندی لگانی ہے اور ساری رات بس یہاں پر مہندیاں جو ہے ہم لوگ وہ لگاتے رہے اور ساسات میں چائے یوں نو جیسا کہ ونچر ہے تو بس کبھی چائے آ رہی کبھی سوپ آرہا تھا تو ساری راہ جو ہے اسی طرح ہم لوگوں نے گپ شپ کرتے ہوئے جو ہے وہ گزاری اور بہت کیا انجوئی اور اس کے بعد یہ ابھی صبح کا ولوگ تھا میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا یہ کھیر کھانے کا کیونکہ میرے بچوں کو یہ کھیر بہت پسند ہے تو اسی لئے یہاں پر اشال کے لیے اور رائن کے لیے میں نے یہاں پر یہ کھیر منگائی تھی کیونکہ میرے دونوں بچے یہ بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں اور یہاں پر ابھی ہم لوگ بھی جو ہے اس کو کر رہے ہیں انجوئی اور یہ جو کھیر ہے یہ بنی بنائی کھیر ملتی ہے مارکٹ سے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنے مزک ہوتا ہے جیسے آپ کھویا اور ملائی کھا رہے ہیں اور ابھی یہاں پر آئی تھی میں ٹیلر کے پاس کیونکہ میرے کچھ ڈریسز جو تھے وہ سٹیل ابھی تک ٹیلر کے پاس فسے ہوئے تھے کیونکہ لاس ٹائم تک بھی آپ کی ٹیلر سے میں نے کہا تھا جان نہیں چھوٹ سکتی کیونکہ یہ جو ایکچول ڈیٹ دیتے ہیں اس پر آپ کو ڈریس دیتے نہیں ہیں تو ب آج کے آج ابھی کے میرے جو ڈریسز ہیں وہ فائنل کر کے دیں کیونکہ میری جو شادی ہے وہ بلکل سر پہ ہے اور بس مجھے جو ہے وہ کلمی کے ڈریسز پہن ہے ساتھی میں یہاں پر یہ بڑی مزید آج سے کوئی ڈرائی فروٹس لگے تھے جو کہ میں نے لے لیے کیونکہ سردیوں میں گل سویٹر وغیرہ تو پہنتی نہیں ہیں اور پھر اسی طرح بیمار ہو جاتی ہیں جیسے میں ہو گئی ہوں تو یہاں سے کوئی ڈرائی فروٹس دے لیے تھے کہ کھائیں گے تو تھوڑی سی جو ہے یہاں پر ڈیکریشن ہوئی بھی تھی اور تھوڑا سے یہ بھی کلپ لے لیا میں نے کہا آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیئر اور بس آج کا جو میرا فلاک تھا وہ یہاں تک کہی تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لکھتے ہیں تو ان کو ضرور لائک کریں ان کو ضرور سبسکرائب کریں انسٹرگرام پہ مجھے ضرور آپ لوگوں نے کرنا ہے فالو طیبہ ولوکس کے نام سے اور اب آپ لوگ دے دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ولوک کے ساتھ اور ابھی ہم لوگ اپنے گھر واپس آئے ہیں اور جیسا کہ بہت زیادہ سردی ہے تو آتے ساتھ بجی گرم گرم جو ہے ہمیں چاہیے ساتھ میں چاہیے بسکٹ آپ دے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بائی بائی